بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تُو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مفرد کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی یعنی تُو چاہے کتنا ہی بڑا گنے گار ہو تجھے معاف کرنا میرے نصیق کوئی بڑی بات نہیں ہے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی پہنچ جائیں پھر تُو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی سبحان اللہ اسلام علیکم کیا حالِ ویورس آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ کی تمام چائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور آپ کے چتنے بھی پریشانیاں ہیں چتنے بھی مسائل ہیں چس چن مسئلتوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے میں دعا ہے کہ وہ جن جن مسائلت کا شکار ہیں اور وہ جہاں جہاں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مسائلت سے نجات دلائے اور میرے تمام سبسکرائبر جو مجھے خصوصی دعاوں کے لئے کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے ہمیں مارے پاس نوکری نہیں ہے ہماری نوکری کے لئے دعا کریں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نوکریوں سے نوازیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت سخت پریشان ہیں اور ہماری پریشانی سے نجات کی دعا کریں تو دعا یہ والی دعا تو میں لازمی کر دیتی ہوں بارحل آپ کی جو بھی پریشانی ہے جو مجھے اس مقصد کے لئے دعا کرنے کے لئے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی بھی دعوت پرمائے جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا کرے جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ عطا کرے جس کی جو جو بھی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ سالف کرے اور ویورس آمین مجھے بھی اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں شکریہ میں آپ کی میزبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل میں ویورس میرے چینل کو فرس ٹائم یعنی پہلی دفعہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کیونکہ بیل آئیکن کو پریس کے بغیر ویڈیو کا نوٹیفکیشن نہیں ملے گا اور اس طرح پھر آپ ویڈیو میس کر دیں گے اور جب آپ میس کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری تو بشکوری ہی نہیں کی ہم نے آپ سے وہ وظیفہ مانگا تھا آپ نے اپلوڈ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے بیل آئیکن جو ہے وہ پریس نہیں کیا ہوا ہے آپ پلیز جو لوگ پہلے سے سبسکرائبر ہیں میرے وہ اپنے بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں شکریہ اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو لائک ضرور کر دیجئے اور کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لئے روز نئی سے نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں شکریہ تو چلیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہے کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کو ملا کر پڑنا ہے اور یہ اتنا مجارب اور اتنا گارنٹیڈ عمل ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس کے لئے اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس میں کامیابی ضرور مل جائے گی بس صبر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ عمل کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ اس عمل کی اور برکت بھی ہے کہ اگر آپ کسی قسم کی پریشانی میں مختلع ہیں تو وہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عمل کی برکت سے ضرور دور ہو جائے گی اور عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دو طریقوں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے یارہ بار آپ درودِ ابراہیمی جو نماز میں درودِ شریف پڑھا جاتا ہے اس کو درودِ ابراہیمی کہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ درودِ ابراہیمی کون سا ہے تو جو نماز میں درودِ شریف پڑھا جاتا ہے پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا لطیفاً بخلقے ہی یا علیمن بخلقے ہی یا خبیراً بخلقے ہی اُلتف بی یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پورا تصویر کے ایک دانے کی اوپر یہ سارے نام جو ہیں ایٹا ٹائم پڑھنے ہیں اور اس کو آپ نے تین سو تیرہ بار پورا لینا ہے یہ صبح کے فجر کی نماز کے بعد کا عمل ہے جب آپ یہ سارے نام پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے گیارہ بار تردے پرہیمی دوبارہ پڑھنا ہے اور اگر آپ اپنی کسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اپنے مقصد کے لیے دعا کیجئے اور بہت آجزی کے ساتھ بہت گرگڑا کر آپ دعا کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہو جائے گی اور پھر شام کے ٹائم بھی اسی طرح آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اسی طرح یہ تین سو تیرہ بار انہی ناموں کو دورا لینا ہے جس طرح سے فجر کی نماز کے بعد پڑھا تھا اسی طرح آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کرنا ہے میں ایک دفعہ آپ کو پھر دورا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے آپ پہلے گیارہ بار دودھ ابراہیمی پڑھیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نام ہے یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام تین سو تیرہ مرتبہ دورا لینے یعنی کہ ایک تسبیح کے دانے پر یہ سارے نام اکٹھے پڑھے جائیں گے اور اس طرح آپ اس کی تین سو تیرہ بار تدات پوری کر لیں گے اور پھر گیارہ بار دودھ ابراہیمی دوبارہ پڑھا جائے گا اور جو بھی آپ مقصد ہے اگر آپ مقصد کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں تو مقصد کے لئے دعا کریں اور اگر آپ کسی پریشانی سے نجات کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریشانی سے نجات کی دعا کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں سے اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی حاجت جو ہے جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی اور دوسرا میں آپ کو اس کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ جلدی حل ہو جائے تو آپ نے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی ان ناموں کو آپ نے سوہ لاکھ یعنی ایک لاکھ پچیس ہزار بر پڑھنا ہے اور وہ آپ کچھ دن لگ جائیں گے آپ کو تو آپ اس کو سوہ لاکھ بر کمپلیٹ کر لیں کسی ایک مقصد کو ذہن میں رکھیں اسی طرح جتنے آپ نے تعداد اپنی رکھ لیں کہ آپ نے روز کتنی دفعہ پڑھنا ہے بہتر ہے تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ ایک دن میں پڑھا جائے یا پھر آپ کو جتنی بھی آسانی یا سوہ لاکھ آپ جتنے ٹائم میں بھی ختم کر سکتے ہیں آپ ختم کر لیں جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ تعداد آپ سکس رکھتے پڑھیں کہ ایک دن میں جتنا پڑھا جا رہا ہے نیکسٹے بھی بابرکت ہے اور بہت ہی مجارب ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ لازمی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا جو بھی آپ کی حاجت ہے اگر آپ کی حاجت نوکری کی ہے اگر شادی کی ہے آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی سے محبت مطلب کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ ویزا کے لئے کرنا چاہتے ہیں باہر جا کر کمانا چاہتے ہیں رزق کے لئے کرنا چاہتے ہیں غرص آپ کی جو بھی حاجت ہے اور آپ کی جو بھی پریشانی ہیں جس سے آپ نجات چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہو گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ آج کی جو میرا وظیفہ ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور ایک اور بات میں آپ سے کہتی جاؤں کہ اس کی اجازت ہر شخص کو ہر مسلمان کو ہے جو بھی اس عمل کو کرنا چاہے اس کی اجازت عام ہے آپ کر سکتے ہیں اور مجھے لیلہ کو آپ اجازت دیجئے میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اپنا فی مال اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولا محمد اللہ سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علیہی و سعبیہی و بارک و سلیم اللہ اللہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ السلام و مولانا محمد